لے کر کے ایک motivation and speech پھر آپ کے پاس آیا ہوں کہ سفل ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے سفل ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر بسواز کرنا ہے دوستو جس دن آپ نے یہ بسواز کر لیا کہ میں سفلتہ کو پرابت کر کے رہوں گا میں سفل ہونے کے لیے پیدا ہوا ہوں آسفل ہونے کے لیے نہیں کیونکہ دوستو جتنے بھی سکشس فل میں پرسن ہوئے ہیں جتنے بھی سفل بیقتی ہوئے ہیں ان کے سریر پہ کوئی لکھ کر کے نہیں آیا تھا جب انہوں نے جنم لیا تھا کہ یہ سپل ہوگا دوستو انہوں نے کیا کریا تھا ان کی سوچ موچی تھی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں سپل ہوں گا ہر حال میں سپل تا مجھے ملے گی دوستو کہ منجل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے اور پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا دوستو ہونسلوں سے ہڑان ہوتی ہے ہونسلوں سے ہڑان ہوتی ہے ارے رکھوں سلہ وہ منجر بھی آئے گا اور پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا رکھوں سلہ وہ منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا اور تھک کر کے یوں نہ بیٹھے مسافر منجل بھی ملے گی اور ملنے کا مجھے بھی آئے گا منجل بھی ملے گی ملنے کا مجھے بھی آئے گا دوستو جب ہنوان جی سے کہا تھا ایک بار ہنوان جی سے رمائن میں کہا گیا کہ آپ سیتا جی کا پتہ نکال کر کے لاؤ لنکا میں سیتا جی ہیں لیکن اس سے پہلے بہت گہری سمندر تھا دوستو اب انہوں نے منع کر دیا میرے بس کی بات نہیں ہے تو انہیں نیل نام کے جو بانر تھے انہوں نے بتایا کہ ہنوان آپ کے اندر عسیم سکتی ہے آپ چاہو تو پروت کو لانگ سکتے ہو آپ چاہو تو سمندر کو پار کر سکتے ہو دوستو جب نیل نے انہیں جب ان کی سکتی کے بارے میں احساس کر آیا تو انہوں نے وہ پروت کو پار کر دیا دوستو سیتا جی کا پتہ نکال کر لے آئے جس دن آپ کو اپنی سبلتا کے بارے میں پتہ چل گیا کہ میرے اندر بھی وہ سہج وہ ہمت ہے میں کوئی سادان پرانی نہیں ہوں I am not a simple person I am not an ordinary person I am the person of God I am the power of God I am supreme creature of the world تو دوستو آپ سبل ہو جاؤ گے جس دن آپ نے سمجھ لیا کہ میں سکتی کی سکتی ہوں میں سرفسیش رچنا ہوں پرماتمہ کی اور میں پیدا ہوا ہوں آگے بڑھنے کے لیے میں پیدا ہوں ہوں سپلتا کے لیے دوستو تو آپ کو سپل ہونے سے کوئی نہیں دوسکتا سپلتا آپ کے قدموں میں ہوگی یدی آپ ہمیشہ سپلتا کو سوچتے ہو نراسہ مت آنے دیجئے آپ نے کبھی نراسہ مت آنے دیجئے کہ ساکا سے ٹوٹ جائیں ارے وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھیوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہیں جائے ہند دوستو موسیقی